السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا ایک ایسی کامیابی کے بارے میں کہ جب انسان سوچتا ہے کہ میں کوئی شارٹ کٹ طریقہ نکالو اور میں وہاں سے کامیاب ہو جاؤں دیکھیں جب بھی انسان اس طرح سے سوچتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ ملے تاکہ میں اس کو اپنا کر بہت جلدی کامیاب ہو جاؤں اب دیکھیں جب انسان اس شارٹ کٹ سے کامیاب ہوتا ہے تو اس کی وہ کامیابی بھی بہت شارٹ ہوتی ہے مطلب کہ اس کامیابی کا وقت بھی بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے جب انسان چھوٹے رستے نکال کر کامیاب ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو مطلب اگر وہ کامیاب تو ہو جاتا ہے لیکن وہ کامیابی بہت ہی کم وقت کے لیے ٹکتی ہے اور پھر وہ کامیابی ختم ہو جاتی ہے ایسے ہی میں آپ لوگ کو ایک ایسا قصہ سناؤں گا ادھا ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا تو اس کو رستے میں ایک پرندہ ملا اور اس پرندے نے اس شخص سے سوال کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اس شخص نے کہا کہ میرے پاس کچھ کیڑے مکوڑے ہیں اور یہ میں پرندوں کو کھلانے جا رہا ہوں تاکہ میں ان پرندوں کو یہ کیڑے مکوڑے کھلاؤں گا اور ان سے پر حاصل کرنوں گا کیونکہ مجھے پروں کی ضرورت ہے اب وہ جو پرندہ تھا اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ کیڑے مکوڑے کھلا دیں اور مجھ سے آپ پرگ لے جائیں اب اس شخص نے اسائی کیا اس شخص نے اس پرندے کو کڑے مکوڑے کھلا دیے اور اس سے پرگ لے لیے اور وہ پرگ لے کر چلا گیا پر ایک دن تو اس نے اسائی کیا سیکنڈے تھرڈے تقریبا پانچ سات دن جب اس شخص نے اس طرح سے یہ معاملہ جاری رکھا تو ایک وقت آئے کہ پرندے سے وہ پرندے تمام تر ختم ہو گئے اور اب کیا ہونا تھا اب دیکھیں وہ پرندہ جو تھا پرندہ پروں کے بغیر ہی درخت کی شاہ پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ کاش آج میرے پاس وہ تمام تر پر ہوتے اور میں ان پروں کی ہیلپ سے ان پروں کی بدل سے بہت سے کیڑے مکوڑے اکٹھے کر کر کھا سکتا تھا اب دیکھیں دوستو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب انسان شارٹ کٹ ذریعے دونتا ہے کہ میں جنرلی سے کامیاب ہو جاؤں دوستو آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے اس پرندے نے کامیابی کو اس نے اپنے خوراک کو بہت جلدی حاصل کر لیا بینہ کسی محنت کے وہ اپنے پار دیتا رہا اور اس شخص سے کیڑے مکوڑے حاصل کرتا رہا ایک وقت آیا کہ اس کے پاس ایک پر بھی نہیں رہا اور وہ بلکل بھی ویران ہو گیا اب اس میں مین بات ہی ہوئی کہ اس نے محنت نہیں کی جب تک انسان محنت نہیں کرتا انہطلاقیزان اس کو پھل بھی عطا نہیں کرتی کچھ لوگ شارٹ کٹ ذریعے سے کچھ چھوٹے طریقے سے محنت کرنے کے بغیر کامیابی حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ کامیابی ان کی آرزی طور پر ان کو ٹیمپوریری بسیس پر ملتی ہے کہ صرف جو وہ کچھ منت کے لیے ان کو وہ کامیاب محسوس کرتے ہیں لیکن بعد میں وہ لوگ بلکل ویران ہو کر آ جاتے ہیں لیکن اس کے لیے بہت چیز یہ ہے کہ انسان کو محنت کرنی چاہیے جب انسان محنت کرتا ہے تو محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو محنت کا پھل بھی عطا کرتی ہے اس لیے جب انسان بل ترتیب جب انسان کنزیکیٹیوی محنت کرتا جائے تو ایک لیول پہ ایک سٹیپ پہ وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے اس لیے جو لوگ شارٹ کٹ ٹونٹے ہیں شارٹ کٹ سے بہتر ہے کہ انسان اپنی محنت کرے اور پھر انسان کامیابی حاصل کرے تاکہ وہ ایک اچھے مقام پہ ہو سکے جی اگر آپ کو پھر ویڈیو یہ پسند آئی ہو